انگلنڈ کے خلاف تیسری اور فائنل ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان کی پلینگ الیون کا اعلان کر دیا گیا ہے پلینگ الیون کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ پاکستان کے گروڈ کھلاڑیوں کے اوپر اب سب کچھ لوٹا چکا ہے اور ان کو یہ کہہ چکا ہے کہ آپ ہی ہمارا سب کچھ ہیں جائیں اور پرخچے اڑا کے رکھ دیں بس ہمیں یہ سیریز جتوائیں اور ہمارے سروں سے تھوڑا ہار کا بوجھ ہلکہ کریں اور یہی سارے جو پیغامات ہیں وہ پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں کو پہنچا دیا گیا ہے جس طرح کی ٹیم سیلیکٹ کی گئی ہے تو بہترین قسم کی ٹیم ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے گروڈ بہترین زبرز قسم کے پلین کے ساتھ جا رہا ہے آپ نے باقی بتانا ہے کہ کیا یہ پلیننگ بلکل ٹھیک ہے یا غلط کیونکہ میں آپ کو کنڈیشنز کا بھی بتاتا ہوں ملتان کی اور راول پنڈی کی کنڈیشنز ٹوٹلی ٹور پر ڈیفرنٹ ہیں تو کیا پاکستان کے لیے سوٹے بالا ہے اور کیا پاکستان ٹیم کو پھسا سکتا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں پہلے آپ کو پلینگ الیون کا بتا دیتا ہوں تو پاکستان ٹیم ان گاران کھلاڑیوں کے ساتھ انگلنگ کی خلاف تیسرے اور فائنل ٹیسٹ میج کیلئے جانے والی ہے کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ لمبے عرصے کے بعد پاکستان کے کے ٹیم ایک ٹیسٹ سیریز جیتنے کی طرف بڑھ رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے کے ٹیم یہ ٹیسٹ سیریز جیت پاتی ہے یا پھر نہیں بات کریں پلینگ الیون کی تو پاکستان ٹیم ان گاران کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگی جن کے اندر شامل ہوں گے سائیم ایوب سائیم ایوب کو ایک بار پھر موقع دیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ دولہ شفیق بھی پاکستان ٹیم کی پلینگ الیون کا حصہ ہوں گے اس کے علاوہ باقی کھلاڑیوں کی بات کر لی جائے تو کامران گرام جنہوں نے پچھلے ٹیسٹ میچ میں دوسرے ٹیسٹ میچ میں بہترین قسم کا پرفارم کیا تھا وہ بھی پلینگ الیون کا حصہ ہوں گے شان مسود ہوں گے اس کے علاوہ باقی کھلاڑیوں کی بات کر لی جائے تو محمد رزوان ہوں گے اور اس کے علاوہ پاکستان کی گٹیم کا آپ کو بتی ہے کہ پچھلے ٹیسٹ میچ میں میروں نے بہترین قسم کا پرفارم کیا تھا اور اور آل بھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی گٹیم کو کروشل مومنٹ کے اوپر کافی زیادہ میچ جتوانے کی کوشش کرتے ہیں سلمان علی آگا کی میں بات کر رہا ہوں جو اپنی بیٹنگ اور بولنگ دونوں سے بہترین قسم کے پرفارمس دکھانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں تو سلمان علی آگا ہو گئے اور اس کے علاوہ بولنگ آل رونڈر فاسٹ بولر پاکستان کی گٹ بورڈ آمیر جمال کے ساتھ تیسرے ٹیسٹ میچ میں ہترنے والا ہے اور اس کے بعد باقی سارے کے سارے سپینرز ہوں گے جو پاکستان ٹیم کی پلائنگ الیون کا حصہ ہوں گے سپینرز کی بات کر لی جائے تو نمان علی اور ساجد خان کا بہترین قسم کا جوڑا تھا جنہوں نے پچھلے ٹیسٹ میچ میں بہترین قسم کا پرپورم کیا تھا آپ سب کو بتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زاہد محمود بھی پاکستان ٹیم کی پلائنگ الیون کا حصہ ہوں گے تو یہ پاکستان ٹیم کی پلائنگ الیون ہونے والی ہے انگلین کے خلاف تیسرے اور فائنل ٹیسٹ میچ کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ پلائنگ الیون بلکل ٹھیک ہے یا اس کے اندر کوئی میجر تبدیلی کی جانی چاہیے اپنے رائے آپ کمنٹ میں دے سکتے ہیں باقی کنڈیشنز کی بات کی جائے تو راول پنڈی کی کنڈیشنز ملتان سے ٹوٹلی طور پر ڈیفرنٹ ہیں ملتان کی تھوڑی بہت گرمی تھی گرم کنڈیشنز تھی جبکہ راول پنڈی کے اندر آپ سب کو بتا ہے کہ تھنڈ پڑتی ہے اور انگلین کے کھلاڑی تھنڈے انوارمنٹ کے اندر بہتر پرفارم کر سکتے ہیں تو یہ ایک ایج جاتا ہے انگلین کی تیم کی طرف لیکن پاکستان کے سپینرز ہو سکتا ہے کہ اس بہترین قسم کے موسم کے اندر بہترین قسم کا پرفارم کر جائیں کیونکہ پچ آج کل کا افز زیادہ مشہور ہوئی پڑی ہے ہر جگہ پر پچ کی باتیں ہو رہی ہیں بڑے بڑے پنکھے لگائے جا رہے تھے پاکستان کی گربارڈ کی جانب سے اور شان مسود کی بھی ایک پکچر وائرال ہوئی تھی جہاں وہ اپنے سب سے بڑے فین بگسٹ فین کے ساتھ شان مسود نے پکچر کی جوائی تھی تو وہ بھی وہاں پر نظر آ رہے تھے تو ایک سپین ٹریک پاکستان کی گربارڈ نے بنایا ہے کیونکہ دوسرے ٹیسٹ میچ پہ ہم سپینر کی وجہ سے میچ جیتے تھے اب دیکھتے ہیں کہ تیسرا ٹیسٹ میچ پاکستان کی کے ٹیم کو یہ سپینرز جتوا پاتے ہیں یا پر نہیں آپ نے کوئی رائے دینی ہے تو آپ دے سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس وڈیو میں اللہ حافظ